اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ آئی ایم آئی ایم کے خلاف مہاراشترا سے چناؤں نہیں لڑے گی سماجوادی پارٹی وہی پر ایجاز خان نردلی امیدوار کے طور پر وارس پتھان سے لیں گے ٹک کر پوری ریپورٹ کو دیکھنے کے لیے بنے رہے ست کے ساتھ چینل میں میں غلام آپ کا ہمارے چینل میں سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں آپ لوگوں سے گجارش کروں گا ونٹی کروں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ایک بار سبسکرائب جرور کر دیں جو کی فری میں ہے وہ آپ کو پیسہ نہیں لگے گا سبسکرائب کرنے میں تو چلیے شروع کرتا ہوں جی ہاں مہاراشترا چناؤں کو لے کر کے راج نیتی گلیاروں میں گھماسان مچا ہوا ہے وہی پر ایجاز خان کو یم آئی ایم سے ٹکٹ نہیں دینے کے بعد یہ آئی ایم آئی کے خلاف ایجاز خان لڑیں گے چناؤں جو کی وارس پتان سے ٹک کر لیں گے بائے کھلہ سے جی ہاں انہوں نے نومینیشن بھی کر لیا ہے ان کے سمر تک کافی ناراض دیکھیں یہاں تک کہ یم آئی ایم کے بھی بہت سارے سمر تک ناراض دیکھیں جو کی ایجاز خان کو نہیں ٹکٹ دیے جو یہ آئی ایم آئی ایم نے تو اسی لیے ایجاز خان فیصلہ لیا اور بائے کھلہ سے چناؤں لرنے کا نردلی امیدوار کے طور پر فیصلہ لیا اور وہ نومینیشن بھی کر چکا ہے اسی بیچ ایک خبر آ رہی ہے سطروں کے حوالے سے جہاں پر سماجوادی پارٹی کے ادھیج ابو عصیم آزمی نے اعلان کیا ہے کہ وہ یہ آئی ایم آئی ایم کے خلاف بائے کھلہ سے یعنی وارس پٹھان کے اگنسٹ میں امیدوار نہیں اتاریں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سماجوادی پارٹی اور یہ آئی ایم آئی ایم آئی ایم وہاں سے چناؤں لگتی ہے تو دونوں کی ہار ہو سکتی ہے اور شیب شینہ کو اس کا فائدہ ہوگا پورا کا پورا اور وہ نکل سکتی ہے اسی لیے سماجوادی پارٹی چناؤں نہیں لڑے گی وارس پٹھان کے خلاف امیدوار نہیں اتاریں گے یہ بہت ہی بری بات ہے ابو عصیم آزمی صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت دن وہ اسی ہمارے ب کروں گا چناؤ تو یہ تھی اب تک کی بہت ہی بری خبر اس کو ادھک سے ادھک شیئر کریں لائک کریں ہمارا چینل کو سبسکرائب جرور کریں شکریہ